پاکستان اور نوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے آخری لمحات میں پاکستان کرکے ٹیم کے فاش پر نسیم شاہ نوزی لینڈ کے جبلوں سے جیت چھین لی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ نوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ نے پاکستان کرکے ٹیم کس طرح سے جیتی تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بے بسکپ نہیں کرنا لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوڑی سی روکویسٹ ہے کہ اگر آپ پاکستان کرکے ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کے فین ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے آپ نے کمنٹ بار میں یہ بتانا ہے کہ آپ سرفراز احمد کے پاکستان کے کس شہر سے یا پھر دنیا کی کس ملک سے فین ہیں آپ نے اپنے شہر یا پھر اپنے ملک کا نام ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسری ٹیسٹ میچ کی دوسری ایننگ میں پاکستان کرکے ٹیم شروع مشکلات کا شکار رہے زیرو روز پاکستان کرکے ٹیم کے دو کھلاری آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد پاکستان کرکے ٹیم کے پانچ کھلاری اسی رنس پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد سرفراز احمد آئے اور سرفراز احمد نے پاکستان کرکے ٹیم کا ساتھ دیا اور سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا سرفراز احمد نے ایک سو چھتر گینوں پر ایک سو اٹھارہ رز بن ہے جس میں سرفراز احمد نے نو خوبصورت چکے اور ایک چھکا لگایا جب تک سرفراز احمد اور سلمان علی آغا ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت تک لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ریکیٹ ٹیم یہ میت جیت جائے گی لیکن جیسے ہی سرفراز احمد آؤٹ ہوئے اس کے بعد سلمان علی آغا آؤٹ ہو گئی اور حسن علی آؤٹ ہو گئی لیکن اس کے بعد پاکستان کے ریکیٹ ٹیم کے فارش پرل حسن علی کے آؤٹ ہونے کے بعد نسیم شاہ اور عبرار احمد آئی تو نسیم شاہ اور عبرار احمد نے نوزی لینڈ کے جبلوں سے جیت کو چھین لیا نسیم شاہ کے خلاف کیوی کپتان نے بہت ہی اچھی فیلڈنگ سیٹ کی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ نسیم شاہ یہاں پر آؤٹ ہو جائیں گے اور پاکستان کے ریکیٹ ٹیم یہ میچ ہار جائے گی لیکن نسیم شاہ نے فیلڈنگ کی پرواہ کیے بغیر گیارہ گیندوں پر پندرہ نظر بنائے جس میں نسیم شاہ نے ایک چھکا اور دو چوکے لگائے اس کے احساس دوسرے اہنڈ پر عبرار احمد موجود تھے عبرار احمد نے تیرہ گیندوں پر گیارہ نظر بنائے پاکستان کے ریکیٹ ٹیم کو جیت کے لیے تین اور میں پندرہ نظر درکار تھے اس کے احساس جب نسیم شاہ اور عبرار احمد آئے تھے تو اس وقت پاکستان کے ریکیٹ ٹیم کو جیت کے لیے تین تیس رنس درکار تھے تو آخری اوہر میں نسیم شاہ اور اس کے احساس عبرار احمد نے نیوزی لینڈ کے جبلوں سے جیت تھی اور امپائر نے گیم کو روک دیا تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ڈرا ہو گیا اور پاکستان کے ریکیٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے جبلوں سے جیت چین کر ان کا یہ خواب چکنا چور کر دیا